ایم شازد اولی بیس ایم سٹوڈنٹ ڈرم کراچی انڈرمی منٹوشی کو افصال دانی شلی تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے پارٹی لوجسٹکس پارٹی لوجسٹکس کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ لوجسٹکس کسے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کی وجہ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے there are 5 ٹائپس پارٹی لوجسٹکس ہر ایک پارٹی لوجسٹکس ہر ایک ٹائپ ہے کہ اگر رول موٹل ہوتا ہے کیا کا فنکشن ہوتا ہے تو لیٹس انڈرسٹینڈ اٹھ سٹیپ بائی سٹیپ سوچ پہلے آجاتا ہم فرسٹ پارٹی لوجسٹکس فرسٹ پارٹی لوجسٹکس فرسٹ پارٹی لوجسٹکس a manufacturer that sends goods from company to market by itself is called its فرسٹ پارٹی لوجسٹکس ایک کو منفکچرر نے ایک product produce کی اور اسے خود اپنی مطلب اس میں transportation company بھی اس کے اپنی کی اور اس نے خود پارٹی لوجسٹکس فرسٹ پارٹی لوجسٹکس فرسٹ پارٹی لوجسٹکس فرسٹ پارٹی لوجسٹکس اس کے بارے 2PL second party logistics 2PL providers that own content based carriage assets as vehicles or plans to transport products from one location to another is called 2PL جیسے second party logistics لوجسٹکس ایک سرویسز پروائیڈر ہوتے ہیں جس کے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں جسے transportation کے اپنے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک منفکچرر نے ایک product produce کی اس نے ایک second party کو ہائر کیا اس کے پروجکس اس نے کہا کہ جو، اس جو گوٹ نے اٹھائی کمپنی سے وہ اسے ایسے مالک کری سر پارٹی جو اخوار ہوئی جو ثرانسپورٹر کی تھی إہو کہ لائے گی سر پارٹی لوجسٹکس یہ سرپارٹی لوجسٹکس سا موڈل ہوگئے جیسے کہ یہ ٹی سی ایسٹس کمپنی ہے اس کے بارے میں سب ریوان سبھی جانتے ہیں یہ 2PL 2PL service provider ہو گیا اچھے اس کے بعد آ جاتے ہیں 3PL پہ 3PL it is a common and highly used form of logistics in e-commerce business because they provide many services and they add to very cheap rates. They have their own assets. ان کے اپنے assets ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ مطلب use ہونے والی form of logistics services provider کی جو e-commerce business میں کافی زیادہ لوگ use کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے warehouses ہوتے ہیں اور ان کے اپنی transportation بھی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سب سے زیادہ جانی جانے والی مشہور logistics party third party logistics ہے you can use you can use their services for value addition and packaging اچھے آپ ان کی services ان کی services value addition packaging بھی use کر سکتے ہیں file in the beginning amazon does not allow us more than two hundred units to send on amazon warehouse for hba so we can hire 3PL for inventory management as a beginning as a new seller amazon amazon 200 units سے زیادہ اجازت بھی نہیں جاتا ہے اگر warehouse میں بھیجنے کی تو ہم کیا کریں گے third party logistics services حائل کرتے ہیں ظاہرہ 200 unit تو ہم نہیں بنواتے ہیں ہم ہمیشہ زیادہ units ہی بنواتے ہیں جب ہمارے 200 بھک جائیں تو ہم جلدی سے اپنی inventory refill کر سکے ہیں اسے out of stock جانے ہی نہ دے تو ہم کیا کریں گے زیادہ جب units بنوائیں گے تو ہم کیا کریں گے دو سو امازون کے warehouse سینڈ کریں گے باقی units ہوں گے اس سے ہم کہہ رہے ہیں third party warehouse میں store کریں گے third party involved کر کے تو اس کی services زیادہ زیادہ جانے 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 والی 3PL party logistics ہے اچھ اس کے بعد if you want to do fbm on amazon you also have option for higher 3PL services اگر آپ fbm کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس ایک option یہ بھی ہوتا ہے کہ third party warehouse اور ان کی services کو use کریں اور fbm کریں کہ جب order ہے تو ان کو کہا کہ آپ order آگیا اور وہاں سے shipping services also آپ کے لئے بھی یہ والی services use کر سکتے ہیں انگیا focus on day to day operations پر بھی ہوتا day to day operation پر یہ بالکل touch میں ہوتے ہیں کون ڈو clients کے روز ہمارا آج کیا operation ہے ہر operation day to day operation پر یہ focus ہوتا ہے ان کا اور بہت اچھی services is very cheap rates provide کرتے ہیں بہت سارے third party logistics wep centers ہیں UK US میں آپ کسی سے بھی بات کر کے hiroper کیا وہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ مشہور term ہیں اچھا اس کے بعد ہے core of fourth party logistics known as a lead logistics provider have a broad role within the supply chain جو four پیل logistics ہوتی اس کے advanced form of logistics جو پوری ایک logistics chain کو lead کر رہی ہوتی ہے اور اس کی supply chain کے اندر ایک وسی role ہوتا ہے یہ non asset based company ہوتی ہے جس کے کوئی اپنے ذاتی asset نہیں ہوتا ہے جس ایک services provider جن کے ملٹیپل 3PL کے ساتھ جن کے کونٹیکٹ ہوتے ہیں اور یہ ملٹیپل 3PL کو handle کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ملٹیپل 3PL کے ساتھ ملٹیپل ساتھ ملٹیپل 3PL پوائیڈر ریٹ اچھے نہیں جہ رہا تو اس کے ساتھ بھی کریں گے یار مجھے ملٹیپل 3PL کے ساتھ ملٹیپل 3PL کے ہوتی نہیں ہے تم بہت زیادہ رہے ہو تو اس کے نیگوشییٹ کریں گے آپ کے پرائیس بھی مطلب جتنے ہونے چاہیے ایک نورمل جو پرائیس ہوتے ہیں اس کے نیگوشیٹ کر کے پرائیس تک بھی لائے گی کچھ بھی آپ رہے ہر چیز کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کی ایک ریسپوسبلیٹی ہوتی ہے اس کے بعد سٹرکچر ریٹیل پرائیس جو اس ریٹیل پرائیس کا سٹرکچر ہوتا ہے جو اس ٹائم کرن مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے اس پرائیس چل رہے ہیں اس پورا ایک ٹرین کو ایڈوائز دیتے ہیں تو اس حساب سے اس نینیو ایڈوائز بھی دیتے ہیں اور اس حساب سٹرکچر ایک پروڈک پاسٹ میں کیا رننگ رہی ہے کون سے ٹائم میں بہت زیادہ سیلز آئی جا رہی تھی کون سے ٹائم پرائیس ڈم ہو جاتی ہیں کام بیٹھ جاتی ہیں اور لوگ پسند نہیں کیا چلتی نہیں ہیں پورا ایک ڈیٹا انیلائز کر کے اور پھر جو فیوچر ہوتا ہے اس کی مصطب پاسٹ کی بینہ پر پورا پاسٹ کی سیلز کی بینہ پورا ایک ڈیٹا تیار کر کے اور ایسا فیوچر سے پریزنٹ کرتے ہیں کلائنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے بیل فرض ہے جیسے سمر میں سمر میں ٹی شرٹ سے بڑھ جاتی تو بتائیں سمر آنے والا تم اپنے شرٹ کی منفکچرنگ سٹرونگ کر لو سمر آئیں گی تو سیلز بڑھیں گی پورا ایک پروسس فور کسٹنگ پروسس کلاتا ہے کسٹم کمپلائنس کسٹم کمپلائنس بھی کلیر کرتی مطلب ہر چیز کے جب کسٹم کلیر بھی کرواتی ہے اس کے منج انیونٹری لیول بھی پی بین کی نظر ہو کی اگر آپ پی ایم کر رہے یا کچھ بھی ہو کر رہے تو جیسی سیل کر رہے تو جیسی انیونٹری آؤٹس سٹوک جاری ہے بھائی آپ کی انیونٹری آؤٹس سٹوک جاری اسے ری فیل کرواتے ہیں کسٹمر سرویس سے بھی پروائیڈ کرتے ہیں پورا ایک جتنا بھی ارگنیزیشن سے لے کے مارکیٹ تک پورا ایک پروڈک روڈ موڈل ہوتا مطلب ہر چیز پروڈک کی سیلنگ سے لے گا ہر چیز تک پورا روٹ میں جو ہوتا ہے اسے یہ پریزنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ملٹیپل 3PL پروائیڈرز چین کے پاس ملٹیپل 3PL کے ساتھ چونکہ یہ کانٹرک بیس میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ پوری ایک بندہ ہوتا نہیں یہ پوری ایک کمپنی ہوتی ہے پوری ایک ایجنسی ہوتی ہے تو ملٹیپل 3PL کے ساتھ اٹ 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 ٹائم ٹچ میں رہیتی ہے ساری سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آجاتے ہیں 5PL پہ 5PL پرٹنر also known as supply network manager is a system where an organization a client outsource all at supply chains to a logistics service provider اور 5PL پرٹنر handle all the logistics needs of a company جو 5PL پروائی پرٹنر ہوتا ہے وہ کمپنی کی جتنی بھی total جتنی میں ایک supply chain ہوتی ہے سب کا ایک manager پوری اس کو handle کر رہی کمپنی کے مللہب رو مٹیریل سے لے کر پہنچنے تک پھر اس کے بعد پروڈک مینیفیچرنگ کے بعد وہاں سے transportation پھر ریفریٹ فوروڈر انکسٹرنگ کلیرنس اس کے بعد پھر پروائیڈر سرویس پروائیڈ کرتے ہیں سیمیلر سیمیلر ٹو دا فور پیل بڈ کور سپلائی نیٹ وک جیسا بتایا کہ سپلائی چین کو کور سپلائی چین کو کور کرتے لیکن یہ فائی پیل ہوتا ہے یہ پورا جتنا نیٹ وک ہوتا ہے پورا ایک لوجسٹک سپلائی سپلائی چین پورا نیٹ وک سب کو یہ مینیج کر ہوتا ہوتا یہ بس اس میں تھوڑا سی ڈیفرنس ہوتا ہے کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے اس میں بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی کمپنی آؤٹ سورس میں جتنا بھی کام ہوتا ہے لوجس ٹکس سپلائی کا کمپنی کیا کرے گی اس کو آؤٹ سورس کر لے گی کسی فائی پیل پروائی ڈر کو کسٹمر آف پروڈک ایوی لوجس ٹوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی ہوتی ہے پروڈک منفیکچر پورا اس کے بعد منفیکچر رسپورٹنگ ایر فریڈ فوروڈ شپنگ ویر ہوس ہر چیز جتنی میرے لوجس ٹوٹی ہوتی ہے وہ فائی پیل پارٹنر ڈم دیتا ہے اس کے بعد فائی پیل کمپنی انگیج پلیننگ اورگنائزنگ ان امپلیمنٹنگ دی پلیننگ لوجس سلیوشن فائی پیل جو کمپنی ہوتی ہے آپس میں انگیج ہوتی ہے ڈی ٹوڈ اپریشن کے ساتھ پوپر پلیننگ کر دی ہوتی ہے اور جو بہتر سلیوشن ہوتے اسے پریزن کرنے کی جو بہتر آسان سلیوشن اسے پریزن کرنے کی تو ظاہر اگر کو کوئی ہائر کرتا تو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی کلائنٹ یا کوئی کمپنی ایکس وائز کوئی اوٹسورس کی ساری چیزیں اوٹسورس ہی کر دیتے ہیں تو ہم ہمارا جتنا بھی کنسٹرٹ ہو وہ منفیکچرنگ پر ہو یہ اوٹسورس بھی ساری چیزیں اوٹسورس ہی کر دیتے ہیں اچھا ایڈ برینگز تیس ایڈیشنر ویلیو ٹیبل 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 روبسٹ لوجسٹک پلین یہ جیسے ابھی بتایا کہ ایڈیشنر ویلیو کے ساتھ ایک بہت مضبوط اور بہترین امدہ پلین کے ساتھ بہتر سلویشن ہوتا ہے اسے پلین کو بیسکلی فور پیل اور فائد پیل ہر کو کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ کافی زیادہ کوسلی ہوتا ہے کوسلی ہوتا اور ہر کو مینیج کروئی نہیں سکتا یہ بہت بڑی بڑی کمپنی جن کی بہت زیادہ بجٹ اور اچھی ہرنگو اسے جیسے وہ ہائر کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی چھوٹی کمپنی ہوتے ہیں جو انڈی ویجیل سیجر ہوتے ہیں زیادہ زیادہ لوگ 3 پیل ہی یوز کرتے ہیں 4 پیل موسیقی موسیقی